اسلام علیکم ناظرین آئیے نی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اور طلاق جیسے حساس مسائل کے حل کے لیے جلد بازی سے کامنا لیا جائے بلکہ حالات کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے میاں بیوی کو اسلامی شعار اور شریعہ سے واقع کروایا جائے انہیں کچھ وقت کے لیے ایک ساتھ رہنے کا بھی موقع فرام کیا جائے تاکہ ان دونوں میں مسائلت ہو سکے محمد سلیم نے بتایا کہ آئندہ ماہ خزاعت شعبے کے تحت علماء مشاہخین مفتیان سرکاری آلوزہ داروں وزیر داخلہ اور وزیر اخلیتی بیبود وقرہ کے خمرہ ایک اجلاس منقل کیا جائے گا ساتھی اس سے متعلق ایک ریاستی کانفرس کا بھی آئندہ ماہ احتمام عمل میں لائے جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ گوشتہ تین ماہ سے خلال طلاق کے سرٹیپکٹس کچھ ناگزیر وجوہات کے بینہ جاری نہیں کیے جارے تھے تہاں آپ ان کی اجرائی عمل میں لائے جا رہی ہے کہ خازی صاحبان جو طلاق خلاہ ایمیڈیٹ کر دے رہی وہ ایسا نہیں کرنا اس کو کانسلنگ کرنا کیونکہ ایک طلاق ایک خلاہ ہو جانے سے جو ہے پوری فیملی پریشان ہو جاتی اور وہ لوگ خود بھی پریشان ہو جاتے پھر وہ صدرنے صدرنے کے لیے ٹائم لگتا جو بھی ماں باپ شادی کرتے بچوں کی تو حیسو والے تو کریں گے جو نیئے حیسو والوں کی میجریٹی زیادہ ہے انٹرس پہ لے کے آکے گھر مہڑی گیچ کر کے یہ سو پریشانیاں اٹھا کے شادی کرتے ہو لوگ اس کے بعد میں جب شادی توڑ جاتی ہے تو پورے لوگ خرکشے میں آ جاتے اس میں خالی دولہ دولن نہیں آتے خاندن والے بھی پریشان ہو جاتے اس میں اور پھر وہ جمع جمع تک جو ہے نا پھر دوسرا رشتہ آنا پھر دوسرا رشتہ یہ ہونا یہ بڑا پرابلم ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بلا کہ جو ہے کوئی بھی چیز میں مشورہ اور اس کو جو ہے تھوڑا ٹائم لے کے جو ہے اس کو خلاہ ایمیڈیٹ نہیں کرنا بول کے طلاق ایمیڈیٹ نہیں کرنا بول کے ہم لوگ جو ہے اس کو آج بلا کے مشورتی اجلاس رکھے کوئی آرڈر نہیں دیئے کہ آرڈر خانون پاس نہیں کرے خانون اپنی جگہ ہے آرڈر اپنی جگہ ہے مگر ایک مشورتی اجلاس تھا یہ پورے خاضی صاحبان کو بلا کے اور خاضی صاحبان بھی وہ تجیز کو مانتے ہوئے جو ہے نا وہ لوگ خود جو ہے خوش ہو کے جو ہے نا الڈا وہ لوگ ہم کو مبارک بات دیکھے گئے ہیں کہ نے آپ اچھی تجویز رکھے ہیں اور یہ ہر مہنہ ایک اجلاس رکھے ایک مشورتی اجلاس رکھو بول کے ہم خاضی صاحبان کو بھی ایک مشورہ دیئے تو وہ لوگ بھی اس کو بھی ایک سپ کرے اور ایک اچھی بڑی مٹنگ لگا کے کیسی آر صاحب کی گورنمنٹ میں جو ہے جو مرات ہونا ہے منورٹی کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے تو کیسی آر صاحب کی گورنمنٹ میں انشاءاللہ جو بھی خاضی صاحبان کے پرابلم ہے اس کو بھی سارٹ اوٹ کریں گے اور جو شہریت کو رکھتے ہوئے اور خانون کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ کہ نکاح ہونا چاہیے وہ بھی ایک تجویز رکھی گئی اور بات کرے کہ کوٹ کو چلے آرے لوگ وہاں چلے آرے تو وہ بھی نہیں جانا بھول کے جو ہے آپ لوگ خود یہاں کانسلنگ کر کے یہاں پر ٹائم دو بچہ بچی کو ایک دو گھنٹے چھوڑ دو ملنے دو لوگوں کو بات کر کے ہو سکتا اللہ تعالی دلوں کا پھرنے حالہ افر والا ہے سنیں اب تو خلا طلاق کرنے سے پہلے یہ لوگوں کو ملا کے تھوڑا کانسلنگ کر کے یہ چیز کو تھوڑا ڈیلے کر کے ہمیں کریں گے تو ہو سکتا مل بھی جا سکتے لوگ تو اس سے بہت بڑی بات ہوئی تھی دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دور جاتی تو اس لیے جو ہے یہ چیز کو جل بازی نہ کریں خلا اور طلاق کے معاملے میں اور نکا کے بارے میں جل بازی کریں اور نکا شہریت کے حساب سے جل سے جل کریے اور آدھرکارٹ جو بھی ہے جو خانون کے حساب سے جو ہے وہ حساب سے اور شہریت کے حساب سے نکے کو جو ہے نا برابر کرنا ہے مطلب خاندی صاحب سے آپ یہ نے پوچھے کہ اگر یہ خلا یا طلاق جو بھی دیا ہے اس کا امون تقریباً خاندی صاحبان کے پوچھے رہتا ہے تو وہ اکانڈ میں ان کی اکانڈ میں رہتا ہے یا کچھ خزاس سیکشن میں کچھ اکانڈ ہے خزاس سیکشن میں تو نہیں رہتا ہے خازی صاحبان بھی نہیں رکھنا چاہیے امون اگر خازی صاحبان کو بڑے بنا کر اگر بچی والے یا بچے والے کوئی بولتے ذمہ ذاری دیتے تو اس کو تو انڈرسٹیننگ میں کر لیتے ہوں گے مگر ایسا خصوصاً خازی نہیں رکھتے نہ کوئی رکھتے ہو تقریباً کسی جگہ تقریباً پیسہ رکھے ہوا ہے تو کیا وقبورٹ اس کا حساب پوچھ سکتا ہے نہیں پوچھتا وقبورٹ وہ تو پرسنل ہے وہ لوگ وقبورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے پوچھنے کا وہ تو پرسنل چیز کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتے ہو یہ بھی آج میٹنگ جو رکھی گئی یہ کوئی آرڈر دینے کے لیے نہیں یا کوئی ایسے حصے نہیں ایک مشورتاً اجلاس رکھے یہ مشورے کے لیے ایک دوسرے کو پورے خازی صاحبان ایک ساتھ مل سکتے بولکے کیونکہ خازی صاحبان میں بھی کچھ نائت تفاقی جو لوگوں میں ہیں وہ نائت تفاقی نہیں ہونا بولکے جو ہے مہینے میں ایک اجلاس رکھو بولکے ہم خود اللہوں کو بولے اور ہم بھی ہمارا ساتھ رہیں گا گورنمنٹ کا ساتھ رہیں گا وگ بوٹ پورا سپورٹ کریں گا لوگوں کو جو بھی سپورٹ چاہیے خازی صاحبان کو کیونکہ ذرہ بھی کچھ ہوتے ہی خازی کو لے آرہے کیس بک کر دے رہے وہ بھی ویسا نہیں ہونا چاہیے خازی کے اہمیت بھی بہت بڑی رہتی تو خازی صاحبان کو بھی اہمیت دینا چاہیے اور یہاں پر ابھی میں بولا سنے ہوں گے آپ ایم آئی ایم یا گورنمنٹ جو بھی ہے مل جھل کے جو نا پورے ایک پلیٹ فارم پہ اور خازی صاحبان میں بھی گروپ ہے کوئی گروپ نہیں اس کے اندر سو مل جھل کے جو نا کام کرنا ہے اور پورے ایک جیتی ہونے میں جو نا کوئی کسی کو جو نا امیلی سے اٹھا کے نہیں بتا سکتا تو پورا ایک جیتی ہونے سے اس سے بہت مضبوطی بھی آئیں گی یہ کام میں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسا آدھر کارٹ لیتے لوگ سٹیپیکٹ لے کے نکاح کرتے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور جو خانون کے حساب سے کرنا ہے کرنا ہے ہمیں کچھ کریکشن ہوگا رہتا ہے تو وہاں کو جو جاتے ہیں تو دو ہزار ہزار ایسے پیسے لیں پانچ پیسے نہیں دینا جو طریقہ ہے وہ حساب سے دینا پیسے ویسا کچھ آئے کمپلنٹ تو میرے پاس لائی ہے میں اس کو رکا دیتا ہوں سکشن ہمارے طرف سے نہیں ہے خالی مشورتی اجلاس تھا ہے مشورے کے لیے ایک دوسرے کے لیے بیٹھے ہمارے دسکشن کر رہے کیونکہ کورٹ میں کیسز آئے ہوئے دو تین کیسز چل رہے بھی کہ خاضی صاحب بولتے دے دیئے ڈیمیس وہ بچے والے بلتے دے دیئے بچے والے بلتے نہیں دیئے پرحال یہ اس کے اوپر جو نا کوٹ کو گئے ایک دو جنے تو وہ اس کے بارے میں اس کو کائیسا کرنا ہے سرٹیفیکٹ کائیسا ایشو کرنا ہے وہ ایک مشورہ لینے کے لیے ایک اجلاس رکھے کوئی آٹرہ دے رہے نہیں نہ وقبوٹ کوئی آٹرہ دے رہا کوئی استعمال کیا گا یہاں سے مہرس سرٹیفیکٹ جاتا یہاں سے خلا سرٹیفیکٹ جاتا یہاں سے جو نا ڈیویس سرٹیفیکٹ جاتا بیچ میں تین مہرے سے ڈیویس اور خلا سرٹیفیکٹ روک دیئے تھے کیونکہ کوٹ کی وجہ سے تو وہ اجلاس اس لیے بھی رکھے کہ اس کو کئیسا کرنا ہے بھلکہ ایک مشورہ لینے کے لیے یہ رکھے ہیں اور پورے ایمبیسیوں میں اثنٹیک وقبوٹ کا ہی سرٹیفیکٹ کو مانتے ہیں یہاں سے لے کے امریکہ تک تو اس لیے جو ہے ایک مشورہ کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم سے ہی کرنا پڑتا اور یہاں سے ہی انشاءاللہ جو ہے میں چیرمن ہوں یا نہ بھی ہوں آنے والے ٹائم میں سیٹ کسی کی پرمنٹ نے رہتی جو بھی چیرمن ہے یہ کام کو انجام دینا ہے ہمیشہ کیونکہ ایک بڑے ہونے کے ناتش ابھی آپ لوگ سنیں نا سنیں نہیں سنیں کیونکہ اس لیے کیا گا ایک منٹ ہم پر رکھنے کی وجہ ایک ہے کہ یہاں پر سب لوگ آتے ہیں کیونکہ جو گروپ بن دیئے ایک دوسرے کوئی ایک جگہ نہیں جاتے لوگ کوئی باہر رکھے تو نہیں جاتے تو یہ پر یہاں سے سیاہ نامہ جاری ہوتا ہے میریچ کے لیے بکلیٹ جاری ہوتی تو اس لیے جو ہے لوگ یہاں پر آتے تو وہ اس بنا پر جو ہے نا ہم یہاں پر رکھ کر ان لوگوں سے ایک مشورتین اجلاس رکھے ایک دوسرے خالازی صاحبہ ان کو ملنے کا بھی موقع ملتا اور ان لوگوں کا مشورت سے جو ہے نا ابھی میں بتایا نا میں آنے والے ٹیم میں گورنمنٹ کو اس میں انوال کر کے گورنمنٹ کی تجویز رکھتے ہوئے ان لوگوں کے جو بھی پرابلمز ہیں وہ پرابلمز کو سارٹ اوٹ کریں گے انشاءاللہ جو ہے ان لوگ جو بتا رہے تھے گورنمنٹ سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے برابر فائدہ رہیں گا کیونکہ گورنمنٹ مینریٹی کے لیے بہت کچھ کام کر رہی ہے اور کرتے رہیں گی گورنمنٹ کیونکہ کیسیار صاحب ایک آئیسی شخصیت ہے مینریٹی کے لیے اس کے لیے بھی خاضی صاحبان خود جو ہے نا اس کو ویلکم کرے اور وہ لوگ خود پر رہے کہ ایک اجلاس رکھنا ہے وہ خاضی کانفرنس میں جو ہے نا انشاءاللہ یہ سب گورنمنٹ کے بھی لوگ آئیں گے اس میں آنے والے ایک مہنے کے اندر خاضی کانفرنس رہیں گی یہاں پر ہی رہیں گے یہ حجاز میں انشاءاللہ تعالی اس میں پورے ہمارے پارٹی کے ذمہ دار لوگ آئیں گے یہ اس کے اندر سب کی تجویز لیں گے صبح سے دو پہر تک دو پہر کے بعد میں خانون کی جو چیزیں ہیں اس کے لئے کریں گے شہریت اور خانون کو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی